پاک پتن سے انتہائی افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ ہائی سکول اڈا چکیاں والا میں مسیحی خاتون مسارت بی 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 بیوہ برکت مسیح کو جس سکول میں نائب قاسد ہے پر قرآن پاک کو آگ لگانے پر دو سو پچانوے بی کا مقدمہ درش کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ ہائی سکول اڈا چکیاں والا میں مسارت بی بی پر الزام لگایا گیا کہ اس نے قرآن پاک کے عورا کی بے حرمتی کی ہے اطلاع پر جب پولیس وہاں پر پہنچی تو وہاں کافی لوگ موجود تھے جن کو منتشر کیا اور جب پولیس پرنسپل آفس پہنچی تو سکول پرنسپل اور دیگر عملہ وہاں پر موجود تھا جو اپنے طور پر پوچھ گیج کر رہے تھے معلوم ہوا کہ مسارت بی بی اور محمد سرمت نے سکول کے سٹور کی صفائی کی جہاں پر پرانے ردی موجود تھی کوئی کٹھا گئے کہ باہر نکال کر آگ لگا دی جبکہ اسی ردی میں قرآن پاک کے چین اوراک موجود تھے یہ واقعہ 15 اپرل کا تھا جس کے اطلاع جب پولیس کو ملی تو موقع پر پولیس نے آج جلے قرآن اوراک اور دیگر کاغذات پولیس نے قبضہ میں کر لیے اور گواہوں کے اطلاع کے بعد مسارت بی بی اور محمد سرمت نے قرآن پاک کے عورا کو جلا کر توہین کی ہے جس کی بنیاد پر دو سو پچان نبی کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے